اگر موسم اتنا خراب ہوا پارش شروع ہو چکی تھی تو واقع سرانچی کو جانا پڑا اور پھر ایک پرگرام میں میں شرکتے ہی کر سکا مجھے حبان ملک صاحب سے دوبارہ یہ کہا کہ ہم کو ملکہ مار سالت جانا رہے اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے دوبارہ موقع دیا آپ کے درمیان میں آنے کا اور پھر اتنی بڑی تعداد کہ آپ لوگ یہ حافت جواب ہوئے ہیں مجھے اسے گناہ گار اور دیوانے کو سننے کے لیے میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے آپ کو سلام کرتا ہوں میرے عزیز دوستو اور بزرگو آپ جانتے ہیں کہ پچھلے پانچ سال سے چھارگنڈ میں پی جے پی کی سرکار ہے اور یہاں سے جس کو آپ نے اپنا بڑاہ پنا کر کامیاب کر کے بھی جایا تھا اس نے گلاتی مار کر پی جے پی میں جا کر گئے گیا آج چھارگنڈ میں اس لے پانچ سال سے کوئی بکاس کا کام نہیں ہوا چھارگنڈ میں جو آدھی باسیوں کا ایک پردیس ہے یہاں کو صرف آدھی باسیوں کو استعمال کیا گیا ان کا استحال کیا گیا ایکسپلائٹیشن ہوا آدھی باسیوں سے بھی انصاف نہیں ہوا چھارگنڈ میں اگر کسی کا بکاس ہوا تصرف بی جے پی ربو برداز کے ماندے والوں کا بکاس ہوا بی جے پی نے کنارک ڈیمپ میں بابی سو کورڈ کا خرچہ کیا اور مکہ منتری اس وقت کے ربو برداز کنارک ڈیمپ کا افتتا کرتی ہے اور افتتا کرنے کے چند گھنٹوں کے بعد وہ ڈیمپ میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو ربو برداز کی سرکار نے بتایا کہ ڈیمپ اس لیے خراب ہو گیا کیونکہ چوہوں نے اس میں سراخ کر دیئے تھے بابی سو کورڈ خرچہ کیے گئے جارکن کی جنتہ کا پیسہ نہ وہ نرندر موڑی کی جیب کا پیسہ تھا نہ ربو برداز کی جیب کا پیسہ تھا بابی سو کورڈ جارکن کی جنتہ کا پیسہ بی جے پی کے چوہوں نے کھا کر پانی میں بہا دیا اور پتھان منتری کہتے ہیں کہ میں فقیر ہوں میں نہ کھاتا ہوں نہ کھانے دوں گا تو میں سرکن کی جنتہ کو اور سارت کی جنتہ کو عوام کو بتانے آیا ہوں کہ یقیناً موڑی نہ کھاتے ہیں نہ کھانے دیتے ہیں مگر وہ اپنے چوہوں کو کھانے کی اجازت دیں گے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میں آپ کو یہ بات بھی بتانے آیا ہوں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ ہمارے ملک بھارت کی وطن عزیز کی جمہوریت کی ایک تلف حقیق یہ ہے کہ جب تک آپ کے پاس آپ کے اوٹ سے منتفق شدہ نمائندیں کامیاب نہیں ہوتے آپ کے مسائل حل نہیں کیے جاتے آج جھارکڑ میں جو آدی واسیوں کا پردیس ہے میں ہمارے آدی واسی بھائیوں کو بتانا چاہوں گا کتنے بڑی تعداد میں یہاں پر آپ رہتے ہیں یہاں پر چودہ فیصد مسئل مخلیت رہتی ہے بی جے پی کی سرکار کی طرف سے کون سا وکاس کا کام کیا گیا میرے بھائی میرے بزرگوں جو لوگ آپ سے آ کر یہ کہتی ہے کہ مدلس اتحاد المسلمین کے اگر جھارکڑ سے تین چار امیلے جیت جائیں گے تو کیا فرق پڑنے والا ہے تلنگانہ ریاست سے جو میں ہمارے آتا ہوں وہاں پر مدلس اتحاد المسلمین کے ساتھ امیلے منتخب ہوئے اور کامیاب ہوئے الحمدللہ آپ کو جان کر بڑی حیرت اور خوشی بھی ہوگی کہ جتنی بڑی تعداد میں جھارکڑ میں مسلم اخلیت رہتی ہے اتنی ہی تعداد میں تلنگانہ میں مسلم اخلیت بستی ہے اور وہاں پر مسلم اخلیت کا جو سالانہ بجٹ ہے وہ ایک ہزار کور روپیے سالانہ وہاں کی سرکار مسلم اخلیت کے فرائے بیبود کے لیے خرشتی ہے جھارکڑ میں اخلیتوں کا جو بجٹ ہے وہ صرف ایک سو بیس کور روپی ہے آپ خود سوچئے کہ تلنگانہ اور جھارکڑ میں زیادہ فرق نہیں ہے ہاں یہ ہندوستان کے دوسرے علاقے میں ہے وہ کسی اور جنوبی ہندوستان کے علاقے میں ہے آخر کیا وجہ ہے کبھی آپ اپنے دلوں پر زور دار کر سوچو یہ ریاست دو تلنگانہ سے زیادہ یہاں پر اللہ نے یہاں پر اس ریاست میں کئی نعمتوں سے اس کو نوازا زمین کے اندر کوئلہ بھی ہے مادانیت بھی ہے منیرلز ہیں پانی ہے اور اس کے باوجود بھی یہاں کے آدھی راسیوں کو یہاں کے مسلم اخلیت کو یہاں کے ہمارے دلد بھائیوں کو آخر کیوں بریب رکھا گیا اگر ایک ہزار کو تلنگانہ میں مسلم اخلیت کو مل سکتے ہیں تو جھارکڑ میں ایک سو بیس ٹوڑ روپی سالہ میں کیوں دیے جاتی ہیں اس لیے دیے جاتے ہیں کہ یہاں پر آپ کے اوٹ سے منتخف شدہ آپ کے کوئی نمائن دے نہیں ہے جو فیدھان سوا میں جا کر حکومت سے لڑے اور وہاں پر اپنے حقوق کو منوائیں جتنے آپ کے بدائے جیت کر جاتے ہیں وہ الیکشن سے پہلے کسی اور پارٹی میں کلاتی مارتے ہیں کسی اور پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں الیکشن جیتنے کے بعد وہ گونگے ہو جاتے ہیں بہرے ہو جاتے ہیں اندھے ہو جاتے ہیں اگر منلس اتحاد المسلمین کا کوئی ملے انشاءاللہ اس بار جیت کر جائے گا تو مجھے پورا یقین ہے کہ جھارکڑ کا جو کوئی بھی مکہ منتری بنے گا منلس کے ملے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اگر اس بات کا مطالبہ کرے گا کہ ہر سے صاف کرنا پڑے گا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں دیلنگانہ میں مہینے خود وہاں کے چیف فنسٹر سے مل کر مسلمان اخلیت کے لیے اور ہمارے دلیت بھائیوں کے لیے آدھی باسوں کے لیے ہم نے گورمنٹ کے خرچے پر سکول چلاتے ہیں ایک سو بیس سکول صرف مسلم اخلیت کے تلینگانہ میں ہم نے کھلوائے جس میں پچاس ہزار بچے اور بچیاں مفت تعلیم حاصل کرتی ہے چھٹی جماعت سے باگنی جماعت تک اس میں رہنا فری کھانا فری کپڑے فری اور میاری تعلیم ان کو فرائم کی جاتی ہے یہ کام بھی ہم جھارکڑ میں کر سکتے ہیں مگر یہ کام کب ہوگا میرے بھائی جب آپ ممتاز حاضری کی طرح لوگوں کو اپنا بدھائک اپنے ملے بنا کر بھی جائیں گے جو آپ کیلئے لڑے گا جو ہمارے معصوم بچوں کی تعلیم کا انتظام کرے گا جو دلیتوں کی آبادیوں میں سکولوں کو بند کر دیا جا رہا ہے یہ ایک منظم سازش کے تحت سکولوں کو بند کر دیا جا رہا ہے تاکہ وہ تعلیم یافتہ نہ بن جائے جب تک دلیت مسلمان اور عدی واسی تعلیم حاصل نہیں کریں گے جب ہم تعلیم یافتہ ہو جائیں گے تب ہی جا کر ہم مضبوطی سے اپنے حق کو مروان سکیں گے اور جو لوگ اختدار کی کرسیوں پر بیٹھتے ہیں وہ ہرگز نہیں چاہتے کہ یہ گمزور اور مظلوم لوگ جو مسلمان اور دلیت عدی واسی ہیں وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو جائیں منلس اتحاد المسلمین یہ چاہتی ہے کہ ان کا مزور تبخات کو ان کا حق ملنا چاہیے اور میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ کے بعد اپنے اوٹ کی حیمیت کو جانئے اپنے اوٹ کو صحیح استعمال کرئے آپ کتنی بڑی پردیس میں آپ رہتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر اللہ نے زمین کے اندر کوئلے کو رکھا بلکہ یہ کالا سونا ہے کوئلہ آپ کا ہے بجلی آپ کی نہیں ہے کوئلہ تو یہاں سے نکالا جاتا ہے آپ کو بجلی ملتی چوبیس گھنٹے میں چار گھنٹے یا پانچ گھنٹے کوئلہ آپ کا ہے اور بجلی بنگلہ دیس کو ملتی ہے پتہ ہی آپ یہ کب تک نہ انصافی چلے گی اگر جھارکن کا کوئلہ ہے تو بجلی بھی جھارکن کے عوام کو ملنی چاہیے مگنر اندر موڈی اور اگھو برداس نے جھارکن کا کوئلہ نکال کر بنگلہ دیس کو بجلی دیتی ہے اور جھارکن اور ہندوستان میں بستے والے لوگوں کو این آر سی اور شہریت ترمیمی خانون کی بنیان پر ہم کو بنگلہ دیشی خرار دینا چاہتی ہے یہ کون سا انصاف ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ اہم قطرہ ہمارے سروں پر منڈا رہا ہے جو بی جے پی کی حقومت نے آج ایسا کالا خانون پاس کر کے سارے ملک کے خاص طور سے مسلمانوں کو اور دلیتوں کو نقصان اور تکلیف پہنچانے والا خانون بنا دیا گیا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں ملک کی آزادی کے لیے ہم تمام نے اتنا خون بخایا سن ستاون کی جنگ آزادی میں علماؤں نے فتوہ جاری کیا تھا انگریزوں کے خلاف اور موزز ہمارے علماء اکرام نے نہ صرف فتوہ دیا بلکہ اپنی جانوں کو خربان بھی کیا مہاتمہ گاندی جب اس ملک کی آزادی کے لوائی لڑ رہے تھے تو ہمارے بزرگوں نے مہنداز کرمچند گاندی کو مہاتمہ کا خطاب کیا اور مہاتمہ گاندی کے اس اکھندے سے اکھندہ ملا کر ہم نے انگریزوں سے مقادلہ کیا نہروں کا ساتھ دیا جو ہر برادران نے مولانا بلکرام آزاد نے ہم تمام نے مل کر اس ملک کو آزادی دلائی ہم تمام نے جب اس ملک کو آزادی دلائی تو بابا صاحب امبیت کر نے اس ملک کا سمیدھان بنایا اور بابا صاحب امبیت کر نے اس ملک کے سمیدھان میں اس ملک کے آئین میں اس کے کونسٹیٹوشن میں یہ لکھا کہ بھارت کا کوئی مذہب نہیں ہوگا بھارت تمام مذہب کو مانے گا وطن عزیز ہندوستان کا کوئی مذہب نہیں ہوگا ہندوستان تمام مذہب کو مانے گا ہندوستان ان لوگوں کو بھی مانے گا جس کا کوئی مذہب نہیں ہوگا آج اسی بھارت میں جس کا سمیدھان جس کائن لکھنے والا بابا صاحب امبیت کر یہ گانڈی اور صبح صندر بوس کا ملک یہ مورانہ آزاد اور جوہر برادران نے جس نے جنہوں نے اپنا پسین اور اپنا خون باہ کر اس ملک کو آزادی دلائی یہ وہ بھارت جس کی سرزمین پر ٹیپو سلطان نے اپنی شہادت دے کر اس ملک کو آزاد کروایا یہ وہ بھارت جس میں ہمارے علماء اکرام نے فانسی کی سزا سویوں پر رکھنا پڑا یہ وہ بھارت جس کے لئے علماء فضل و خیر آبادی نے فانسی کو پسند کیا اور مسکرا کر اپنی جان کو اس بھارت کے لئے قبان کر دیا یہ وہ بھارت جس کے لئے ہمارے علماء اکرام نے ریشمی رمائل کی تحریک چلائی مصیبت اور مسائب کا سامنا کیا مالٹا کی جیل میں برسوں اپنی زندگیوں کو خربان کیا آج اس بھارت میں ایک آر ایس ایس کا پرچارک جس کا نام مریندر موٹی ہے اس بھارت کی خوبصورتی کو بردما کرنے کے لئے اس طرح کا قانون بناتا ہے آپ اندازہ لگائیے کہ جو کام بابا صاحب نے کرنا نہیں کیا جو کام مہلوں نے نہیں کیا جو کام بابو گانڈی نے نہیں کیا جو کام بابا صاحب نے نہیں کیا جو کام نیتا جی صبح سندر بوس نے نہیں کیا موکان معا جلندر موٹی